سورہ اعراف کی ایک آیت لکھ کر بھیجئے خاتونے خوزیلاف وعمر بالعور وعاردان الجاہلین اے محبوب معاف کرنے کو اختیار کرو اور جاہلوں سے مو پھیر لو تو مو پھیر لو سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی جاہل ہو یا والدین جاہل ہوں تو ایسا انسان کیا کرے کیا ان سے مو پھیر لے جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بے پڑھا لکھا ہے اور وہ سامنے آئے تو اس کو سلام بھی نہ کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہ کرے اور مو پھیر کر دوسری طرف چلا جائے یہ مطلب نہیں ہے جاہل سے مراد وہ آدمی ہے جو جہالت کا کام کرے مثلا بلا وجہ یہاں پہ آ گیا اور گالی گروز بکنا شروع کر دیا تو اس سے مو پھیر لینا چاہیے کیونکہ ایسے جاہلوں کا جواب ہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں اگر ہم ان کا جواب دینے لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گالی دے رہے ہیں تو ہم بھی گالی دیں اور گالی دینا مذہب اسلام اس کی عزاب نہیں دیتا ہے اور اسی طرح سے کوئی اور نادانی کا اور جہالت کا کام کرنے لگیں تو جو جہالت کے کام ہیں مثلا گالی دینا بیوت کرنا دوسروں کو ستانا تکلیب پہنچانا اور کیا کہتے ہیں کسی کے عمال چوڑی کر لینا اور اس طرح کی دوسری تکلیبیں پہنچانا تو اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ جہالت کا کام کرتا ہے کہ نہ حق ستاتا ہے تکلیب پہنچاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ستاتا ہے تم دوسرے ستانے چکے میں لگ جاؤ بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آردن جاہلین ایسے جاہلوں کی جہالت سے اراز کرو یعنی بچو اور تم خود جہالت کا کوئی کام نہ کرو یہ مطلب ہے اور ایسے جاہل جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل جاہل ہوں وہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہو سکتے ہیں یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی جہالت کا کام کرے تو اس سے بھی ہم مو پھیل لیں گے اور بے پڑھا لکھا جاہل بھی جہالت کا کام کرے تو اس سے بھی مو پھیل لیں گے کیونکہ ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ گالی دیا تو ہم بھی گالی دیں وہ تکلیف پہنچا ہے تو ہم بھی تکلیف پہنچائیں ہمیں تو حکم ہے سلمن قطع کا وحسن علامن اصا علیہ جو تم سے رشتہ کٹے اس کے ساتھ تم اپنا رشتہ جوڑو اور جو تمہارے ساتھ بس سلوکی کرے اس کے ساتھ سم اچھا سلوک کرو تو ہم کو یہ حکم ہے تو ایسی صورت میں جو جاہل ہے یعنی پڑھا لکھا ہے مگر ٹھیک تھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے جہالت کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ایراز کریں گے اور بعد میں جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اسے رشتہ قائم کرتا ہے اس کو سمجھا کر کے رائے راز پر لانے کی پوشش کریں گے یہ اس کا مقام